حضراتِ گرامی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے انسان تو سب سے اشرف ہے لیکن انسانوں میں بھی بڑے درجے ہیں انسان انبیاء کرام علیہ السلام سارے انسانوں میں پیدا ہوئے کسی جن کو اللہ نے نبوت نہیں عطا فرمائی یا کسی اور مخلوق کو اللہ نے نبوت نہیں بخشی آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سر غرید ہو جہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت تک آپ کی پیدائش تک مبوس ہونے تک اللہ نے کبھی کسی انسان کے علاوہ کسی کو نبوت نہیں بخشی کم ہو پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو سارے انسانوں میں اللہ نے پیدا فرمائے اب انسانوں میں نبوت کا روازہ تو بند ہوا امام الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا قیامت کا قیامت کے بعد تک کبھی بھی نہیں پکا نبوت کا دروادہ باندھا ہے لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا جو فیض ہے وہ جاری اور ساری ہے وہ حضور کے امت کے اولیاء کرام علیہ السلام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمائی رحمت اللہ تعالی علیہم ان کا فیض سے ہے ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں نبوت اور ولایت میں فرق یہ ہے کہ نبوت ولایت بندہ عبادتیں کر کے راتوں کو گی ریاضاری کر کے اللہ کی فرمابرداری میں شب و روز گزار کے عبادت اور ریاضات سے بندہ ولایت کے منصف تک پہنچ جاتا ہے لیکن نبوت پر اس منصف پر کوئی اپنی عبادت سے نہیں بلکہ اللہ جسے چاہے اللہ نے اس کو نبوت عطا فرمائی ہے اب حضور کی امت کے بڑے سے اولیاء کرام علیہ السلام ہے ہر ولی کا ہر اللہ کے بندے کا ہر نیک سال مرد کا طریقہ مختلف رہا کسی نے زبان سے لوگوں کی تبلیغ کی کسی نے اپنے کردار سے کی کسی نے غموشی سے کی کسی نے بازو نصیت سے کی کسی نے عمل کر کے دکھایا کسی کا اخلاق کردار دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہر ولی نے ایک علیدہ علیدہ اپنا ایک طریقہ کار تھا ہر پھول کی جیسے اپنی خصوہ ہوتی ہے لیکن اولیاء کی کرامات اولیاء کا اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا مقام ہونا یہ حقیقت ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے